بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ بھارت اپنا یومِ ازادی منا رہا ہے اور بھارت کی یومِ ازادی کے دن بھارت میں بسنے والی اقلیتیں اس کو یومِ سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں اور خاص کر کے کشمیر میں جو حالیہ بھارتی اقتدامات ہیں اور آرٹیکل تری سیون زیرو کی جو انہوں نے اخلاف ورزی کیا ہے جس کو انہوں نے رووک کیا ہے اس کی وجہ سے آج لندن میں بھارتی آئی کمیشن کے باہر بہت بڑا تجاجی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے اور اس وقت میں بھارتی آئی کمیشن لندن کے باہر موجود ہوں اور آپ کو میں تازہ ترین معلومات دینے کے لیے یہاں پر میں نے یہ لائیو کیا اور تھرو اوٹ انشاءاللہ آپ کو لائیو رکھیں گے اس وقت یہاں بھارتی آئی کمیشن کے باہر جھنڈے بینرز آپ دے سکتے ہیں میرے پیچھے لگ چکے ہیں لوگوں کی آمند کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے چونکہ افیشلی جو اس کا ٹائم ہے وہ ٹائم تھا بارہ بجے لیکن لوگ جو ہے وہ مختلف جگہ سے مختلف ایریے سے آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہاں یہ آپ تارک صاحب کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہاتھ کھڑا کر کے الہار ہیں یہ مین آرگنائزر ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں اور اس طرف کارنر میں کچھ بھارتی سرمائے جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے اور وہ اس پیسفل پروٹیکسٹ کو ڈیمج کرنے کی کوشش کریں گے تو تارک صاحب آپ ذرا آج کے پروٹیکسٹ کے والے سے ذرا بتائیے گا کوکلی اور بریفلی کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ کارنر میں کون ہوں گے دیکھیں یہ آرٹیکل بی سیون زیرو کو جو ریوک کیا گیا ہے اس کے فلاح آج یہاں اتجاج ہو رہا ہے اور ہماری ایک اپسٹیشن کے مطابق آج چالیس ہزار سے زیادہ لوگ یہاں آئیں گے آپ کی جو پولیس سے بات چیت ہوئی ہے چونکہ آپ مین آرگنائزر ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں آج کے پروٹیکسٹ کے والے سے پولیس ہمارے صاحب پوری طرح کووکلیٹ کر رہی ہے اور بیریل لکھر آ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارا جو پروٹیکسٹ ہے اور ہم نے پولیس کو بتا دیا ہے کہ انڈین ہائی کمیشن والوں نے کچھ لوگوں کو پیسے دیئے ہیں تاکہ ہم لوگوں کا پروگرام خراب کرنے کے لیے لوگ جو میری انفرمیشن ہے اس کے مطابق اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں خاص کر کے جو برطانیہ کے دوسرے اشاروں سے آ رہے ہیں لندن سے لوگوں کی کالے آ رہی ہیں ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے کہاں ایزی ہوگا جو پبلک ٹرانسپورٹ سے آ رہے ہیں یا پارکنگ سے آ رہے ہیں ان کے لیے وہ کون سی جگہ ہوگی جسے وہ ایزی سی یہاں پہنچ سکیں آپ نے وٹس اپ پہ بھی ہم نے لوگوں کو یہ میسج دیا ہے اچھا کیانی صاحب آپ بھی اس آرگنیزیشن میں شامل ہیں جو اس کو آرگنائز کر رہے ہیں آپ ذرا اس پروٹسٹ کے لوگوں کو ذرا آپ بتائیے گا کہ کس طریقے سے وہ ایزی لی یہاں پہنچ سکتے ہیں اور جو پولیس سے بات ہوئی ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پروٹسٹ کو لے گئے ہیں آپ نے پولیس کو یہ کھایا کہ 40% پلاس لوگ آئیں گے تو آپ نے اس طرح دیا کہ اس لیہا تو وہ شاید وہ کانفیڈین نہیں تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ داروں کی تعداد میں وہ کلی نہیں کہ وہ جو کارنر میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کارنر میں یہاں پر تقریبن 40% پلاس جنو لوگ تقریبن آئیں گے تو یہ سارے ایریہ بلاک ہو جائے گا اور انڈرگراؤنڈ کون سا یہاں قریب بنتا ہے یہاں پر آپ آ سکتے ہیں اس کے لیے بڑی تعداد میں جی یہ دیکھیں آئی یہاں پر یہ جو خالستان کا پرچم ہے وہ لرائے جائے گا کھاند جو یہاں پر ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ اب یہ پرچم لرانے کے لیے وہ اپنا اجنڈا لگانے کے لیے یہ یہاں پر پول لگا رہے ہیں سردار جی آئی کے پروٹس کے والے سے پولٹس کے والے سے کارنر میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ جو بینر پڑے ہیں وہ بیریئر جو لگے ہوئے کارنر یہ کیا سازش ہے وہ بیریل ہے کہ یہ اپنے ایہے خلاتکاری موٹے سے پروٹس کرنایا ہے ساڑے گئے اور ایہے دنیا در بیچے پہلی کنٹری ہے یہی کانٹر پروٹس کر رہے ہیں یہ پروٹس بہت دنیا در چندے پر ایک کانٹر پروٹس ہے یہ دے پچھے سادش کی ہے یہ دے پچھے سادش ہے جی اپنی رسیسی اچھا یہ دیڑا موڈی ہے دیڑا ایہے گندیستان کا پرائنس ہے یہ ساری اوڈی سادشی ہے ہی سادش کی ہے رائے اسکندر صاحب رائے اسکندر صاحب ایک سیکرن ادرت شریف لائے ہو دس اوکال جیڑی پریس کانفرنس سانگیتی ہو دیکی دو اٹھا فیصلہ ہویا لوگ بڑے پریشان ہو بڑے اداسن ہو یہ کس ہے کی بھی سیاسی پارٹی دائیا کی ہے میں نے پریس کانفرس ہوئی ہے اس میں موجود تھا اور میں نے وہاں باجعہ کیا سب کو یہ کسی پریٹک پارٹی کا پروٹس لگی ہے اور صرف صرف یہ برٹیش کسیری پاکستانیوں کا پروٹس ہے جس میں نام پی ٹی آئی نو لیگ پی پی کسی وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کسی قریب یہ صرف ہمارا ہے اور ہم انشاءاللہ کسی پریٹک پارٹی کو اس کو سپنات ہے کہ وہ کوشی کرے گا اس کو نہیں کرنے دیں گے اور جو لوگ ابھی گھروں سے نکل رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں ان کا کیا پیغام دیکھیں یہاں تو مجمع شروع ہو گیا ہے میں کلیر میسج کیا جاتا ہوں میں انہیں کلیر کیا ہے کہ کسی پلوٹیکل پارٹی کا اس میں کوئی شمولیت نہیں ہے ہاں ہم کسی کو روز نہیں سکتے جو آئے گا ولکم کریں گے لیکن اس سے گریس کریں کہ اپنی پارٹی کو پروموٹ نہ کریں عابد صاحب تسی کوکلی آگئے ہو درہا آج دے پروٹیس دے والے تسی دست دے ہو کہ کتنے کائی لوگ جڑے ہیں اور متوقع ہیں کس طریقے نال لوگان ایک شرکت کرنی چاہیے دیا کیوں گھروں نکلنا چاہیے دیا امید ہے کہ اگر صبح تھیانی صاحب نے دیکھتا ہے ایسی کہ چالیز آزمندہ ایکسپیکشنڈ ہے ہر شہر بھی کیوں اس لئے علامہ جنہیں لوگ کی نہیں آسکتے ہیں اور لائف سٹیمنگ کر رہے ہیں سادے پاہید پوری دنیا دیکھ کشمیری انہار کشمیری کی مطلب یہ ہماری واضح یہ کشمیر جو اپریس لوگ ہیں یہ پلسطین کی بھی عواز ہے یا روہنگیا کی بھی عواز ہے جہاں جہاں ہم لوگ اپریس لوگ ہیں جہاں جہاں پسلے ہیں چاہے وہ کشمیر میں ہے خالستان میں ہے روہنگا میں ہے پلسطین میں ہے یہ آج ہون کی عواز ہے انہوں نے ایک اور سادش کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارنر میں وہاں پر جو ہندت ہوئے ہیں وہ آر ایس ایس والے انہوں نے بیریئر لگائے ہیں یہ بیریئر لگا کر سادش کرنے کے ان کا کیا مشن ہو سکتا ہے کوئی مشن نہیں جو کتنے دو چند روگ رو کے جو ہیں کی ایجنسی کے آئیں گے وہ کیا کریں گے تو کی ایسی بات نہیں بات یہ ہے کہ فرسٹ او آل ہم دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنل ہمارے پلیٹ فورمز ہیں نائنٹین فورٹی فائن میں لیگ آف نیشنز ناکمیاب ہو گیا تھا کیوں کہ وہ جو قوت والی باڈیز تھی اس پہ وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی اب یونائٹن نیشنز ہے سنس نائنٹین فورٹی فائن اس میں بھی جو قوت والی باڈی ہے وہ ڈکٹیشن دے رہی ہے جو اپریس لوگ ہیں ان کا وائس نہیں تو اس کا متبادل ہم نے سوچنا پرے گا انشاءاللہ اور آج اس کی شروعات ہو جی آپ کیا کہیں گے کوئی کے لیے ذرا آج بتائیے کتنے لوگ آ رہے ہیں کیا میسیج ہے آپ کے لوگوں کے لیے اتحاد کے لیے اور آج آواز بلند ہوگی آج آواز بلند ہوگی جاوے صاحب بتائیے گا ذرا کیا کر رہے ہیں آپ یہاں کیا ہم پی آئے کر رہے ہیں عمام آنے والی اتحاد کے لیے کے بعد آئی گی تو ہم ہم سکنیوریشن کر رہے ہیں کہ وہ کمٹی کتنے لوگ آپ توقع کر رہے ہیں جائیں گے ہم تو توقع کر رہے ہیں بات ساتھ جاتا ہوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کی تاریخ میں یہ بھارت کی خلاف بڑا اتجاز ہوگی کیچوئی صاحب کیچوئی صاحب جو گھر لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کہ ایم ایسا جا کیوں وہ باہر نکلیں اور یہاں ہیں کدا کے لیے ہم نے کئی بار ان کو واسطے داردار کہا کہ آج ایک دل اپنے کتنی بھائیوں کے لیے پکت کر رہے ہیں گھر بیٹھ کر صبح پہ بیٹھ کر صرف تنقید نہ کریں کہ پھلاں نے کچھ نہیں کیا پھلاں نے کچھ نہیں کیا آج موقع ہے بھائی نکل کر آئیں اپنی سالیڈیٹی ان کو دکھائیں اپنے خیرہ دکھائیں ان دالوں کو ان لرس کو یہ بتائیں کہ آپ جو ظلم کر رہے ہیں اس کو ہم کبھی برداش نہیں کریں گے کبھی برداش نہیں کریں گے آپ بھرمائیے جب تک انشاءاللہ یہ کچھ میری بھی دنیا میں زندہ ہے انشاءاللہ ہم ان کو کبھی بھی ان کے مرسوبے دیکھیں آپ نہیں انہیں دیکھیں اسلام علیکم آج میں مودی سلکار کو ایک میسیج دینے مانگتا ہوں مودی تم جو وار کے لیے تیاری آپ اپنا نام بتائیے میرے نام مجیوب الرحمان ہے اچھا مودی کو یہ میسیج دیں گے مانگتا ہوں وار کے لیے تیار ہے میں آپ کو چلنجز کرتا ہوں وار بورڈر میں آئے ہم اور آپ ایک ہے وار بور وہ تو وار کے لیے آنی رہے کارنر میں وہ آنی رہے آج کارنر میں وہاں پر داریر لگائے ہوئے انہوں نے میں اس کے بعد میں مودی کے ساتھ وار بورڈر میں جاؤ اور میرے ساتھ وان ٹو وان میں میں اس کو ایک گولی ہم اس کے دیں گے ہمیں گولی آپ دیکھتا ہوں آپ نے آپ نے یہاں پر جو ارگنائزر ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر اکٹھے ہوں گے آج شریک ہوں گے اور یہاں یہ آج پیس فول جو پروٹیسٹ ہے وہ کریں گے اس مودی کا جو مائنڈ سیٹ ہے جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں ان کے خلاف تو یہ ابھی آہستہ آہستہ آپ کو میں دوبارہ دکھاتا ہوں کہ یہ جو سنگھ بھائی ہیں وہ انہوں نے یہاں پر یہ پول لگایا آج انہوں نے خالستان کا جنڈا یہاں پر لہرانہ ہے اور اس کے علاوہ یہ سارے بینر پوسٹر جو ہے وہ لگ چکے ہیں اور وہ لارڈ نظیر صاحب بھی آ گئے ہیں میں ذرا کوئی کلی ان سے بھی بات کر لوں کہ وہ آج کے پروٹیسٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ چونکہ یہ روح رواہ ہے یہ یہ روح رواہ ہیں آج کے پروٹیسٹ کے حوالے سے اور ان سے بات کر لیتے ہیں لارڈ صاحب ہم لائیو ہے اور آپ بتائیے گا کہ آج آپ کشمیری رانماں ہیں اور ہمیشہ آپ کشمیر کا جو اتجاج ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں تو آج کے پروٹیسٹ کے حوالے سے کتنے ایمپیز اور کتنے لوگ آئیں گے اور آپ لوگ آج کیا میسیج دینے جا رہے ہیں کتنے لوگ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج ہوں گے اسلام علیکم بڑی تعداد میں آہ میں مجھے پتا ہے کہ بولٹن سے سات پوچز وہاں سے چل پڑی ہیں بریڈ پور سے آٹھ پوچز چل پڑی ہیں پوری آہ جنائیٹی تیرم سے لوگ ہم پہ آرے ہیں ایمپیز نے مجھے ریکیسٹ کر کے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہمیں دو دو منٹ آپ دیں گے آہ کیونکہ ہم وہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں بیم برنس ایک منسٹر رہے ہیں وہ شیف لارے میں آہ سٹوگان ٹرینٹ کے جو کینڈیڈیٹ ان لیبر کے وہ تطریف کرنا چاہتے ہیں اپنے پاکستانی کشکری اورجن کے وہ سارے لارڈ صاحب ہمیں جو پتا چلا ہے کہ یہ ہائی کمیشن والے سازش کر رہے ہیں اور آج انہوں نے رسیس لوگوں کو سپیشلی بلا کر آپ کا پیسفل جو پروٹیسٹ ہے اس کو ڈیمج کرنے کی سازش بنا رکھی ہے اور وہ اس کارنر میں ان کو جگہ دیں گے ان کے لیے کیا میسج ہے اور آپ جو یہاں کی میٹروپلٹن پولیس ہے ان کے کو کیا کہیں گے کہ یہ آج جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اگر یہ کچھ کرتے ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا کچھ چودہ ملین لوگوں کو جرکمال بنا کے کٹنیپ کر کے وہاں پہ رکھ ہوئے آج بارہ تیرہ دن ہو چکے ہیں بچی کے لیے دودھ نہیں ہے وہاں پہ کھانے کے لیے خوراک ہوئی ہے اور انٹرنیشنل کنٹر اور یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے کل امرجنسی میٹنگ بلا دی ہے کشمی یہ پچاس سالوں میں پہلی بار امرجنسی میٹنگ بلای ہے یہ مسئلہ یہاں لندن کا نہیں ہے یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گربراتے نہیں ہیں اگر کوئی ہمیں بھاگ جائیں گے آخری آپ کا حکیمتی ٹائم ہے جو لوگ ابھی گھروں میں بیٹھے ہیں ابھی نکلنے کی پلاننگ کر رہے ہیں ان کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ کتنا جلدی یہاں پہنچیں پلاننگ نہ کرو جلدی آؤ جلدی آؤ واغ کر کے یہاں پہ تشریف لاؤ ویسے تو ہم نے ایک بجے کا کہا تھا لیکن جلدی آجاو تو بیٹھے جی جیسا کہ لاؤ نے کہا کہ ابھی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں جلدی نکل سکتے ہیں اتنا آپ نکلیں اور اس کا آج کا جو پروٹیسٹ ہے جس کا بڑی امپیکٹ ہونے جا رہا ہے چونکہ جو خبریں آرہی ہیں اس کے مطابق سلامتی کانسل نے بھی اس کا نوٹس لے کر کل کشمیر کے ایشو پر اجلاس بلا لیا ہے یہ بھی سفارتی سطح پر بہت بڑی کامیابی ہے اور آج جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق بڑی تعداد میں یہاں نکل کر آ رہے ہیں اور آج آپ نکلیں اپنے کشمیری بین بھائیوں کے لیے نکلیں جن پر تقریبا دروازے بند کر دیئے گئے ہیں کرفیو دو ویگ سے لگا ہوا ہیں ان کو میڈیسن نہیں مل رہی ان کو دریاز نہیں مل رہی ان کو وہاں اسپطالوں تک جانے کا کوئی ان کا اسباب نہیں ہے تو لہذا آپ لوگوں کو آج کے دن اپنی گونہ نکل کر تھوڑا سا ٹائم لگانا چاہیے اللہ پاک بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرے اور لوگوں کی مشکلات کو دیکھیں سمجھیں تو جو معصوم نحت کشمیری ہیں ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آج نکل لیے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ لندن میں جو آج بھارتی یومی ازادی ہے وہ بھارتی ہائی کمیشن کے بار کشمیری اور جتنی بھی اقلی تھے ہیں بھارت میں بسنے والی وہ اس کو بتور یومی سیاہ منا رہے ہے اور یہ سارا سٹیج سٹ اپ ہو چکا ہے اور لوگوں کی آمد شروع ہو چکی ہے تو اس لیے آپ لوگ بھی آئیں جہاں پر بھارت ہمیشہ سازش کرتا ہے اور اس بار بھی انہوں نے سازش شرچار رکھی ہے اور جہاں آر ایس اس کے گنڈے ہیں کچھ لوگ بھی انہوں نے انوائیڈ کیے ہوئے ہیں کہ تاکہ کسی طریقے سے اس پروٹیس کو سبوتاش کیا جائے لیکن یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ بڑے ہی پرعظم اور پرعتماد ہیں تو انشاءاللہ للم میں آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں اسلام علیکم